تو آپ جھوٹوں کو قرآن تو کہتا ہے جھوٹوں کو برا نہ کہو اور تم سچے نبی کے سچے جان عصاروں کو جب تبرہ کروگے برا بھلا کہوگے تو جواب میں کچھ نہ کچھ تو رد عمل آئے گا اور وہ یہی رد عمل ہوگا جو آ رہا ہے گو میں اس کی بھی حوصلہ افضائی نہیں کرتا لیکن جب جذبات مشتہل ہوں تو پھر انسان کے عقل اور فہم پر پردے پڑ جاتے ہیں اسے نہیں پتا چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا اگر آپ اس وائلیشن کو روکنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو اپنی زبانوں کو روکنا ہوگا اپنی زبانوں میں احترام لانا ہوگا اپنی زبانوں میں پیار لانا ہوگا اپنی دماغ سے اصحاب سلاسہ پر تبرہ کرنے کا جو گند ہے اسے نکالنا ہوگا اب آئیے مسلک شیعہ جو ہے اور میں تو حیران ہوں مسلک شیعہ کے وہ علماء جو بڑے جبے اور قبے اور دستاروں میں بیٹھتے ہیں اور اپنے ناموں کے ساتھ بڑی بڑی سندیں لکھتے ہیں وہ یہ سب کچھ فیڈ کرتے ہیں لوگوں میں خدا جانے یہ سارا ان کا حلیہ ہے علماء والا یہ واقعی کچھ انہوں نے پڑا لکھا بھی ہے میں یہ ان کی باتوں سے تو نہیں محسوس ہوتا کہ انہوں نے کچھ پڑا لکھا ہے ونہ ناج البلاغہ کی میں ایک حوالہ رکھ کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں ناج البلاغہ کی نسبت حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم سے ہے اور اسی ناج البلاغہ میں مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف نظر آتی ہے جو مولا علی فرما رہے ہیں حضرت عمر فاروق کی تعریف نظر آتی ہے جو مولا علی فرما رہے ہیں حضرت عثمان غنی کی تعریف نظر آتی ہے جو مولا علی فرما رہے ہیں میں ان ذاکروں سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ قرآن اور حدیث جو آپ بیان کرتے ہیں اس کے ساتھ مولا علی کے نحج البلاغہ کا بھی بیان شروع کرو اور میں پورے وصوف سے کہتا ہوں کہ اگر ان لوگوں کو نحج البلاغہ کی صحیح سمجھ آ جائے تو ان کی زبان پر کبھی حضرت ابوبکر کبھی حضرت عمر کبھی حضرت عثمان کے بارے میں کوئی برا لفظ نہیں آئے گا اور اگر آئے گا برا لفظ جس کا مطلب ہے کہ یہ پھر مولا علی کو بھی نہیں مانتے مولا علی تو تعریفیں کرتے تھے ان کی یہ میں کسی سنی کتاب سے نہیں پڑھ کے آپ کو بتانے لگا میں آپ کو نحج البلاغہ سے بڑھنے کے بتانے لگا ہوں اور میں صرف ایک حوالہ آجا آپ کے سامنے رکھوں گا اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو مولا علی نے فرمایا آئیے وہ سنیے اور اپنے ذنوں میں بٹھائیے تاکہ اس ملک پاکستان میں رواداری پیار محبت صبر برداش احترام پیدا ہو حضرت علی کرم اللہ تعالی وچل کریم فرماتے ہیں ناج البلاغہ میں کہ جب حضرت عثمان کی شکایات لے کر ایک وفد حضرت علی کے پاس آیا جب وہ فتنہ کھڑا ہو گیا تھا نا کچھ لوگ کہتے تھے حضرت عثمان غنی سے کہ آپ خلافت چھوڑ دو اس زمانے کی بات ہے تو ایک وفد حضرت علی کے پاس گیا کن کے پاس گیا علی کے پاس اور کیا کہا انہوں نے حضرت عثمان غنی کی شکایتیں لگائیں اور شکایت لگانے کے بعد انہوں نے درخواست کی اے علی آپ جا کر عثمان غنی کو سمجھاؤ شکایت کی فرمایا جا کر سمجھاؤ مولا علی کرم اللہ تعالی وآجل کریم فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے اٹھ کے چلا میں آگے آگے تھا اور وہ جو وفد تھا وہ میرے پیچھے پیچھے انہوں نے مجھے اور اپنے اور آپ کے درمیان سفیر بنایا انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو علی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور ہمارے درمیان آپ تصفیہ فرما دیں آپ سفیر بن جائیں ہمارا پیغام ان تک پہنچائیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ حکومت اور خلافت کو چھوڑ دیں اس لیے کہ یہ یہ اترازات آپ پر ہیں مولا علی کرم اللہ تعالی وآجل کریم نے وہ سنا اور سن کے آپ نے کیا فرمایا اب سنیے آپ نے اس بنیاد کو سمجھ لیا نا کہ اس فتنے کے دور میں لوگ حضرت علی کے پاس گئے تھے کہ آپ حضرت عثمان غنی سے جا کے بات کرو اور انہیں بتاؤ کہ یہ یہ شکایات ہیں مولا علی نے ساری بات سن لی اب سننے کے بعد اب جو مولا علی ارشاد فرمارے ہیں وہ ایک ایک جملہ ایک ایک جملہ بڑا قابل توجہ ہے اور یہ جو میں جملے اب پڑھ رہا ہوں یہ میں کوئی قرآن کی آیات نہیں پڑھ رہا ہمارے لئے وہ بڑا مقدس ہے قرآن پاک میں احادیث سے بھی نہیں سنا رہا میں سنی علماء کی کتابوں سے بھی نہیں پڑھ رہا کیونکہ میں بیماری کا علاج کرنا چاہتا ہوں اور بیماری کا علاج اس بیماری کا علاج اس تبرہ کی بیماری کا علاج اس گالی گلوچ کے کلچر کا خاتمہ وہ مولا علی کی نحج البلاغہ کتاب سے تو ہو سکتا ہے باقی کوئی اور راستہ ہمارے پاس نہیں ہے لیکن اس حوالے کو سننے کے بعد بھی اگر کوئی اپنی زبان کو نہیں روکتا کفل لسان نہیں کرتا وہ یا وہ پھر مولا علی کا بھی وہ ماننے والا نہیں ہے آپ کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں بخدا میری سمجھ میں نہیں آتا یہ کس نے فرمایا مولان دعویٰ سے کس نے مولا علی نے فرمایا میری سمجھ میں نہیں آتا جس سے آپ ناواقف ہوں میں کیا سمجھاؤں جا کے ایسی کون سی بات ہے کہ جو میرے علم میں ہو اور عثمان غنی کے علم میں یہ مولا علی فرما رہے ہیں اس کے بعد آپ نے فرمایا نہ کسی ایسے چیز کی طرف رہنمائی کر سکتا ہوں جس کو آپ نہ جانتے ہوں نہ میرا علم ان سے زیادہ کہ میں انہیں جا کے کچھ بتاؤں جو میں جانتا ہوں وہ عثمان بھی جانتے ہیں اور پھر فرمایا کہ میں کیا رہنمائی کروں ان کی میرے پاس جو کچھ ہے جتنی چیزوں کی مجھے خبر ہے اتنی چیزوں کی ان کو خبر ہے میں کیا رہنمائی کروں ان کی فرض کریں اگر وضو کے فرائض کا مجھے خبر ہے تو آپ مجھے وضو کے فرائض کیا بتائیں گے بتائیں گے تو وہ بات جو میرے علم میں نہیں ہوگی جس طرح وہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی بوڑے صحابی تھے وضو کر رہے تھے دونوں شہزادے دیکھ رہے تھے حسن حسین تو وہ بوڑے صحابی وضو جو تھے وہ ٹھیک نہیں کر رہے تھے تو آپ نے دونوں شہزادوں نے کہا کہ بابا جی ہمارا وضو چیک کیجئے کہ ہمارا وضو ٹھیک ہے یا غلط تو انہوں نے وضو کرنا شروع کر دیا دونوں شہزادوں نے بابا جی دیکھتے رہے صحابی تھے بوڑے تھے انہوں نے اسکرا کے کہا بیٹا تمہارا وضو ٹھیک ہے میں غلط کر رہا تھا یہ ہے حسنین کا عصوہ حسنہ کہ صحابی اگر کوئی غلطی کر رہا ہے وضو میں تو زبان پر نہیں موں پر جا کے کہا کہ بابا جی آپ تو غلط کر رہے ہیں آپ نے صحابی سے بات کی تو امام حسن حسین نے ہمیں بات کرنے کا طریقہ بتایا کہ صحابہ اکرام سے کیسے بات کی جاتی ہے یہ طریقہ ہی سکھایا نا تو آؤ حضرت امام حسن حسین کے اس اصول پر آ جاؤ پہلی تو بات یہ ہے کہ تمہیں حق ہی نہیں کہ تم صحابہ کی اصلاح کرو یا صحابہ پر تنقید کرو یا صحابہ کے معاملے میں تم فیصلے کرو قرآن نے کہا ہے کہ ان میں اختلاف تھے تو اللہ قیامت کے دن ان کے فیصلہ کر دے گا اور سب کے ساتھ اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہوئے وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا اللہ نے سب سے اچھے وعدے کی ہوئے اب مولا علیہ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں جو آپ جانتے ہیں وہی ہم جانتے ہیں آگے سنیئے ایسی کوئی بات نہیں جس کو ہم نے پہلے جان لیا ہو اور اس کی آپ کو خبر دیں کہ وہ ایسی بات ہی نہیں ہے کہ جو ان کو خبر نہ ہو اور ہمیں ہو اور ہم جا کے انہیں بتائیں اللہ اکبر نہ کسی معاملے میں ہم آپ سے جدا ہوئے ہم تو چوبیت گھنٹے کٹے رہتے ہیں اب یہ جو کہتے ہیں کہ لڑائی ہیں تھیں جھگڑے تھے اور وہ اس سے نہیں بولتا تھا وہ اس سے نہیں بولتا تھا خدا کے بندو چودہ صدی میں ایسے دو چار بھائی اگر ان کا باپ مر جائے تو وہ باپ کے مرنے کے بعد ایسے نہیں کرتے تم صحابہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو اور جس کی تردید خود مولا علی فرما رہے ہیں فرمایا نہ کسی معاملے میں آپ ہم سے جدا ہوئے جس کی ہم آپ کو تبلیغ کر دیں ہر وقت وہ بھی رسول اللہ کے پاس ہوتے تھے میں بھی رسول اللہ کے پاس ہوتا تھا جو میں سنتا تھا وہ حضرت عثمان غنی سنتے تھے میں کیا انہیں جا کے تبلیغ کروں ہر وقت وہ رسول اللہ کے ساتھ ہوتے تھے آگے مولا علی فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جس طرح آپ نے سنا اسی طرح ہم نے سنا جس طرح ہم رسول اللہ کی صحبت میں رہے اسی طرح آپ رسول اللہ کی صحبت میں رہے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی حق پر عمل کرنے میں آپ سے زیادہ نہیں تھے فرماتے ہیں حضرت ابو بکر و عمر اور عثمان یہ تینوں حق پر عمل کرنے میں کوشش کرتے تھے تینوں اب حضرت مولا علی نے یہاں حضرت ابو بکر اور عمر کا بھی ذکر کر دیا بات عثمان غنی کے چل رہی تھی بات درمیان میں انہیں حضرت ابو بکر اور عمر کا بھی ذکر کر دیا کہ تینوں صحابی جو تھے یہ حق پر عمل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے ہوتے تھے اب بتائیے حضرت ابو بکر کی بھی تعریف کر رہے ہیں مولا علی حضرت عمر کی بھی تعریف کر رہے ہیں حضرت عثمان غنی کی بھی تعریف کر رہے ہیں یہ جو گستاخی کا مرض ہے اس کا خاتمہ صرف ہوگا نحج البلاغہ کے شفا کے نسخے سے اب آگے پڑھئے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی عمل کرنے میں آپ سے زیادہ نہیں تھے ان دونوں کی اب یہ سنیے یہ جملے سنیے ذرا میں پھر کہتا ہوں اس جملوں کو سنیے اگر آپ کے دل میں کجی نہیں ہے آپ کے دل میں بغض نہیں آپ کے دل میں اناد نہیں آپ کے دل میں منافقت نہیں آپ حق پانا چاہتے ہیں حق تک پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر بھئی میری بات نہ سنو مولا علی کی بات کوئی سن لو خدا رہا اس امت پر رحم کرو کیوں لڑاتے ہو کیوں جھگڑاتے ہو ہر وقت امت میں کیوں چودہ صدیوں سے ایک فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے مجھے اس مذہب اور مسئلہ کی بنیادی نظر نہیں آتی سمجھ نہیں آتی کہ جس کی بنیادی یہ ہو کہ صحابہ اور اہلِ بیعت لڑتے رہے صحابہ اور اہلِ بیعت گتھم گتھا رہے صحابہ اور اہلِ بیعت ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے ایسا نہیں ہے میرے بھائی مولا علی کی بات سن لو میں اپنے سننی بھائیوں سے شیعہ بھائیوں سے دونوں سے کہوں گا کہ ہمارے نظرین مولا علی کی جو شخصیت ہے وہ متفق علی شخصیت ہے ہم دونوں طبقے مولا علی کی بات کو سر اور آنکھوں پر رکھنے والے لوگ ہیں اب اگلے جمرے سن لیجیے جو حضرت علی کرم اللہ تعالی اب اجل کریم فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں ان دونوں کی بنسبت کن دونوں کی بنسبت حضرت ابو بکر حضرت عمر کی بنسبت آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قرابت ہے حضرت ابو بکر کو بھی قرابت حاصل رسول اللہ سے رشتہ داری ہے حضرت عمر کو بھی ہے رشتہ داری لیکن جو رشتہ داری حضرت عثمان غنی کو رسول اللہ سے ہے وہ ابو بکر عمر کو بھی نہیں اتنی قرابت اتنی رشتہ داری اب آپ سوچتے ہوں گے کہ حضرت عثمان غنی کو کون سی خاص رشتہ داری تھی رسول اللہ کے ساتھ ذہن میں بات آتی ہے نا مولا علی جو فرما رہے ہیں کہ جو رشتہ داری حضرت عثمان غنی کی رسول اللہ کے ساتھ تھی وہ رشتہ داری حضرت ابو بگرو عمر کی نہیں تھی اب ذہنوں میں یہ ایک سوال پیدا ہوا آئیے میں اس کا جواب خود نہیں دینا چاہتا میں ناج البلاغہ سے پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں اور وہ کیا اور بلا شبہ اللہ اکبر پتہ نہیں چودہ صدیوں ہم کیسے لڑتے رہے ہم ہمارے درمیان ناج البلاغہ موجود ہیں پھر ہم لڑ رہے ہیں نتیجہ اس کا کیا ہے کہ ہم نے کبھی کتاب کھول کے پڑی نہیں ہے آپ کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں بلا شبہ آپ نے کس نے آپ نے یعنی حضرت عثمان غنی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف دو مرتبہ حاصل کیا ہے دو مرتبہ عثمان غنی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد بننے کا شرف حاصل ہوا ہے اللہ حاصلہ اور مرتبہ حاصل ہوں موسیقی